بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس اسلام علیکم آج ہم نائیت کلاس کی بائیو کا تھر چپٹر سٹارٹ کر دے جا رہے ہیں بائیو ڈائیورسٹی سب سے پہلے میں آپ سے کانٹنٹس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس پورے چپٹر کے ہمارے مین کانٹنٹس کون کون سے ہیں اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ایمپارٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی کلاسیفیکیشن ایمز اینڈ پرنسپلز ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹمز آف کلاسیفیکیشن اینڈ کنزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس تو بائیو ڈائیورسٹی کی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ اس بائیو ڈائیورسٹی تو یاد رکھیے گا کہ بائیو ڈائیورسٹی میں بیسیکلی ہم سٹیڈی کرتے ہیں ورائیٹی آف ڈیفرنٹ سپیشیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پلانٹس اینیملز اور مایکرو آرگنیزم اگر آپ تمام لیونگ آرگنیزم کو انکلوڈ کر لیں شامل کر لیں تو ان جانداروں کی تعداد لیونگ آرگنیزم کی تعداد بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو ان میں سے ہر ایک کو سٹیڈی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو بیسیکلی سائنٹس کی بیالوجیسٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ مختلف لیونگ آرگنیزم اس دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں ہر ایک کی کتنی سپیشیز ہیں کتنی ورائیٹی ہے چونکہ آرگنیزم کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ان کو سٹیڈی کرنے کے لیے بیالوجی کی وہ برانچ جس میں ہم ان ڈیفرینٹ لیونگ آرگنیزم کی ورائیٹی کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ مختلف آرگنیزم دنیا کے کس حصے میں کتنے پائے جاتے ہیں ان سادی چیزوں کے مطالعے تو آپ بائیو ڈائیورسٹی کا نام دیتے ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی میں بیسیکلی آپ اس چیز کی پہمائش کر رہے ہوتے ہیں میئرمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر قدرتی محول کے اندر مختلف لیونگ آرگنیزم کہاں کہاں موجود ہیں اور دنیا کے وہ کون کون سے جیوگراثک ریجنز ہیں جہاں پہ یہ لیونگ آرگنیزم موجود ہیں ان کی سٹیڈی کو ہم بائیو ڈائیورسٹی کا نام دیتے ہیں تو evolutionary importance of بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت important ہے evolution کا word آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ word اس کے اندر بیالوجی کے اندر بہت بیادہ use ہوتا ہے اور evolution کیا چیز ہوتی ہے change in life بیتا پیسے جاپتائیں scientists اس چیز کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے عربوں خربوں سال پہلے اس دنیا کی اوپر life کیسے سٹارٹ ہوئی اور living organisms جو ہے زندہ جاندار جو ہے ان کا origin کیسے ہوا تو اگر آپ historical point of view سے مختلف plants animals کا background جو ہے اس کو اگر آپ سٹیڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو that is known as evolutionary تو اس کا مطلب ہے آپ evolution کو سٹیڈی کرنے ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی کی جو evolutionary importance ہے وہ بھی بہت important ہے کیونکہ مختلف living organisms plants animals bacteria وائرس micro microorganisms اس کے level پہ چلے جائیں تو ان کا جو origin تھا start تھا اس کے متعلق scientists کے مختلف نظریات ہیں تو چند ایک point جو کہ آپ کی book میں mention ہے ان پہ آپ نے زیادہ focus کرنا ہے ایک تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس وقت scientists کا جو approximate idea وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 million کے قریب living organisms جو ہے نا اس پوری universe کے اندر موجود ہیں یعنی ایک کروڑ 10 million آپ کے پاس ایک کروڑ بن جاتے ہیں ایک کروڑ کے قریب living organisms ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں لیکن یہ ابھی فالے discover نہیں ہوئے 90% ایسی بائیو ڈیورسٹی ہے جو کہ ابھی تک still unknown ہے اس کی اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے یعنی one third بائیو ڈیورسٹی جو ہے نا یہ تقریباً study کی جا چکی ہے اور remaining جو ہے نا وہ ابھی تک undiscovered ہے تو ارکھ جو ہے نا اس زمین کی اوپر جو evolution ہوا ہے بائیو ڈیورسٹی کا وہ تقریباً آج سے four billion years ایگو ہوا ہے چالیس ارب سال پہلے تو یہ بہت بڑا بہت بڑا پیریڈ بنتا ہے اور life کا origin اس universe کیوں پر کب ہوا tight is still unknown اس کے متعلق exact ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بھی ہیں کہ مسلم میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ life کب start ہوئی اس کا origin کب ہوا اس ان چیزوں کی زیادہ بحث میں آپ نہ پڑھیں ان کی زیادہ ڈیٹیئر اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کائنات کا جو supreme power ہے ہر ایک چیز کی ultimate power ہے وہ اللہ وحد اہولہ شریک کے پاس ہے لیکن فائنٹس کا کچھ fossil record کی ویس پہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً six hundred million years ایگو یہ بھی تقریباً ساٹھ کروڑ سال کی قریب کا پیلنٹ بن جاتا ہے six hundred million years ایگو لائف origin ہوئی تھی اور اس وقت بھی جو چھوٹے چھوٹے پرو کریارٹک آرگنیزمز تھے بیکٹیریا پروٹیسٹ وغیرہ یونی سیلولر آرگنیزمز ان کا origin سب سے پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر بعد والے جاندار جو ہیں جنی یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر آرگنیزمز جو ہے نا ان کا origin ہونا شروع ہوا تھا ٹھیک تو next importance of biodiversity تو biodiversity کی importance آپ کو بتاؤنی چاہیے جی سیلولر تو come to the importance of biodiversity biodiversity بہت important ضروری ہے بہت important ہے اس کی importance سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف living organisms جو ہے نا ان کی جتنی زیادہ ان کے متعلق آپ کو جتنا زیادہ نالج ہوگا اس کے متعلق life کو اور ویادہ بہتر کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ biodiversity کی food provision میں اور food security کی point of view سے بہت important ہے ٹھیک ہے نا biodiversity کے اندر آپ کے plants آجاتے ہیں plants کے اندر درخت ہیں درخت سے آپ لکڑی آفل کرتے ہیں ٹھیک جی plants جو ہے نا وہ ہماری food کا بہت بڑا source ہیں اگر آپ کو plants کی نئی سے نئی varieties کا پتہ ہوگا تو اس کو food کے لئے استعمال کر فکتے ہیں medical research کے purpose کے لئے آپ اس کو use کر فکتے ہیں کیونکہ medical research کے اندر herbal medicines کو herbs کو جڑی بوٹیوں کو بہت زیادہ use کیا جا رہا ہے تو definitely plants ہی کی category کے اندر آجاتے ہیں ٹھیک نا کوئی different organisms اپنے habitat کے اندر کس طرح اپنے آپ کو adjust کر لیتے ہیں ان کی adaptation کس طرح ہوتی ہے different environments کے اندر یہ چیز بھی ہمیں بائیو ڈائیورسٹی کے نالج سے پتا چلتی ہے ٹھیک جی مختلف biological resources جو ہیں ان کی متعلق ہمیں نالج پتا چلتا ہے ٹھیک جی اس کے علاوہ living organisms کی جو پور چینز ہیں ان کو منٹینز رکھنے کے اندر بائیو ڈائیورسٹی کا بڑا important رول ہے ٹھیک جی soil اور soil کی جو layers ہیں ان کے اندر مختلف micro organisms یا جو living organisms پائے جاتے ہیں ان کا کیا important رول ہے soil fertility کو منٹین کرنے کے اندر یہ بھی اگر آپ کو آپ کے پاس microbiology کا نالج ہوگا living organisms اس کا نالج ہوگا تو آپ اس بائیو ڈائیورسٹی کو start کر سکتے ہیں جنیٹک ڈائیورسٹی کا پتہ بھی آپ کو بائیو ڈائیورسٹی سے چلتا ہے کہ living organisms کی جو جن ہیں جن جن پوائنٹ آگ ویو سے living organism میں کتنی زیادہ ورائیٹی پائی جاتی ہے یہ چیز بھی بائیو ڈائیورسٹی میں آج جاتی ہے ٹھیک ہے جیس اس کے علاوہ نیچرل ڈائیورسٹی جو آتے ہیں قدرتی طور پر جو آفاد آتی ہیں فلڈ آگے ہے کو برقرار رکھنے کے اندر بائیو ڈائیورسٹی کا امپارٹن رول ہے تو یہاں پہ جو میں نے آپ سے چارٹ شیئر کی ہے اس کے اندر یہ سارے پوائنٹ بھی یاد کر لیں تو آپ کا یہ ویلہ ٹاپک کبھی جو پیپر میں آجاتا ہے تین نمبر کا وہ جہاں سے تیار ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس نیکس ٹاپک ہمارے پاس آجاتا ہے کلاسیفیکیشن کا تو کلاسیفیکیشن کا ورڈ ہم بیالوجی میں بھی یوف کرتے ہیں کمیسٹری میں بھی یوف کرتے ہیں لیکن بیالوجی کے اندر کلاسیفیکیشن کا ورڈ ہم اس سنس میں یوف کرتے ہیں کہ گروپنگ سب گروپنگ آف ڈیفرن 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 آرگنیزم آنت بیسن آف بیسن آف سیمیلی ڈیفرن چونکہ ابھی بات ہویا ہے کہ ڈیفرن آرگنیزم آرگنیزم جو آرگنیزم ان کی تعداد بہت زیادہ لاکھوں میں ہے اگر ایک ہی گھر میں تین چار بہن بھائی رہتے ہیں گھر میں ایک بک کا بڑا سا شیلف بنا ہوا ہے جس میں تین چار خانے بنے ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کے اندر آپ نائیت کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کا ایک بھائی ایٹھ کلاس میں آپ کی ایک بہن فیسٹ کلاس میں ان سب کی بکس اکٹھی رینڈم میں پڑھی ہوئی ہیں صبح ہیں آپ کے چھوٹے بھائی کی بھی ہیں چھوٹی بہن کی بھی ہیں تو ان میں سے اپنی بک کو ڈھوڑنا بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے بیالو جی کی بک ڈھوڑتے ہوئی آپ کو پندرہ بیس منٹ لگ جائیں لیکن ایک دن شام کو آپ گھر میں آتے ہیں آپ کے دماغ میں آپ کے مائن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو بکس اور نوڈ بکس اس سے نیچے والا جو شیل ہے اس میں آپ اپنے ایٹھ کلاس والے بھائی کی بکس کو رکھ دیتے ہیں اور سب سے اینڈ والے خانے میں اپنی ففت کلاس میں جو آپ کی بہن پڑھتی ہے اس کی آپ بکس اکٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان کو بلا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی بکس اس والے خانے میں دوسری کی بکس اس میں اور یہ تاب والے خانے میں میری بکس پڑھی ہوئی ہیں تو اب کیا ہوگا اگر صبح سویرے آپ جلدی سے گئے ہیں تو آپ سیکنڈ یا تھرڈ والے شیلف کو نہیں کہتے ہیں اس کلاسیفیکیشن کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوا ہے کہ آپ اپنی بک کو ایزیلی ہائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بلکل یہی سیچویشن مختلف لیونگ آرگنیزم میں بھی ہے کہ پلانٹس اور انیمل زن کی تعداد ملینز میں ہے لاکھوں میں ہے ٹھیکن ان کو اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گروپ سب گروپ سب گروپ سب گروپ سب گروپ سب گروپ سب آپ اس پورے کے پورے کنسیپٹ کو زیادہ ایزیلی سٹیڈی کر سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کی ڈیفیڈیشن میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے تو اس نے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ ابھی تک سائنٹسٹ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ تقریبا 1.5 ملین سپیشیف آف پلانٹس آف بین ڈسکوور ابھی تک تقریبا 15 لاکھ کے قریب آنیمل کی سپیشیف ڈسکوور ہو یہ ابھی میں نے ایک ایک اگزیمپل کی مدد سے آپ کو بتا دیا ہے کہ مختلف لیونگ آرگنیسن کی بارڈی کے جو سٹرکچرز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کے گروپ اور سب گروپ بنا لیں اس کی مدد سے آپ ان کی سٹڈی کر سکتے ہیں تو یاد رکھ کہ کلاس یا جانداروں کی جو درجہ بندی کی جاتی ہے اس کے مقافد ہیں یہ تین چار امپارٹنڈ ہے یہ آپ کی بک میں منشن ہے ایک تو یہ کہ کلاس کی مدد سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ مختلف لیونگ آرگی جیزم میں اور ڈیفرنسز کتنے ہیں کون کون فی چیز ہیں ایک جیسے ہیں یہ چیز آپ پتا چل جاتی ہے آپ مختلف لیونگ آرگنیزم کو انہی فیمیلی اور ڈیفرنسز کی بیس پر ارنیز کر فکتے ہیں جس کی تھوڑی فی ڈیٹیل آگے ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے اس کے علاوہ مختلف لیونگ آرگنیزم میں جو انٹر ریلیشنشپ ہے انٹر ریلیشنشپ مختلف لیونگ آرگنیزم کے جو بہمی تعلقات ہیں وہ آپ بہت ایزی لی سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی کلاسیفکیشن کی ہوئی ہے ایک اور جو بہت امپارٹن پوائنٹ ہے مختلف لیونگ آرگنیزم کی ایولوشنری ہیسٹری کو آپ ٹریف کر سکتے ہیں ان کے جو ایولوشنری ریلیشنشپ ہیں ان کے جو اعتقائی تعلقات ہیں ایولوشن کے لیے اردو میں اعتقائی تعلقات ہوتا ہے یہ بہت پلانا ورڈ ہوگی ہے لیکن بہرحال آپ نیجات ایولوشنری پوائنٹ آگیو سے آج سے لکھوں سال پہلے جو موجود تھے ان کا اپس میں کیا ریلیشنشپ تھا یہ ریلیشنشپ آپ کو ایولوشنری ریلیشنشپ جو ہے یہ بھی کلاسیفیکیشن کی مدد سے پتا چل جاتا ہے جی سرودنٹس نیکسٹ آپ کے پاس ایک بہت ایمپارٹن ہوا ہے کہ برانچ آف بیالوشی سٹیڈی 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 آف ڈیفرن لیوین آرگنیزم بیالوشی کی وہ برانچ جس میں آپ لیوین آرگنیزم کی سٹیڈی کرتے ہیں اور اس میں پھر پلانٹ اگزانومی اور اینیمل اگزانومی آجاتا ہے اگر آپ پلانٹ کی سٹیڈی کر رہے ہیں آبا ہم ڈیفرن لیوین آرگنیزم کے جو ایولوشنری ہسٹری ہے اس کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں تو سٹیڈی میٹکز میں کلاسیفیکیشن کے علاوہ مختلف لیوین آرگنیزم کی ارجن کے جو ارتقائی مراحل ہیں ان کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں یعنی اگر آپ ایولوشنری پوائنٹ آرگنیزم کی ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو سٹیڈی سٹیڈی سٹی سٹی میٹکز تو یہ پوائنٹ آرگنیزم ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اچھا بیس آپ کلاسیفیکیشن آپ کو بتاؤنی چاہیے مختلف جو آپ گروپس اور سب گروپس بناتے ہیں وہ کس بیس پہ بناتے ہیں ان کی بارڈی کی کچھ سٹرچرز یا کون کون چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آپ گروپس یا سب گروپس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نارملی لیونگ آرگنیزمز کی مارفالوجی کی بیس پر کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے یعنی ان کی بارڈی کے ایکسٹرنل یا انٹرنل فیچرز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے لیونگ آرگنیزمز کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے بائیو کیمیسٹری یہ برانچ ہے آپ کو پتا ہے لیونگ آرگنیزمز کی بارڈی میں جو مختلف بائیو کیمیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں ان کو بیس بنا کے بھی لیونگ آرگنیزمز کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ جنیٹکس ہے کیونکہ جین آپ کو بتا ہے انہیرٹنس ہیں اور یہ تمام لیونگ آرگنیزمز پلانٹس اور اینیمل کی بارڈی کے سیلس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو جنیٹکس کو بیس بنا کے بھی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اور یہ چیز بڑی امپار